جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں مختلف شعبہ جات کے بارے کے عوام کی اگائی کے لیے جس کے لوگ ان کو ڈریکٹ ڈیلی پیسیز پر رابطہ ہوتا ہے ان کے مسائل ہوتے ہیں اس طرح سے لوگ کے مسائل جو ہیں کہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ کسٹم کے حوالے سے لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ کسٹم کا محکمہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے اندر لوگ جو جاتے ہیں ان کے لیے کیا کیا پرولم آتے ہیں وہ باہر سے جو چیزیں کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے کوئی ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے اس میں کسٹم کا محکمہ کس طرح سے انوالو ہے اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں آج مدعو کیا ہے شعب صاحب کو جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور کسٹم کو سپیشلی ڈیل کرتے ہیں ہمارے ساتھ زونیر صاحب ہیں جو ایف بی آر کو انکم ٹیکس کو اور کسٹم کے دیکھتے ہیں شعب صاحب یہ بتائیے کہ جو کسٹم کا محکمہ ہے اس کے اندر جو لوگ جاتے ہیں امپورٹ کے پروسیجن میں ان کو بہت زیادہ ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ باہر سے چیز مانگواتے ہیں اس کے پر کسٹم اپنی ٹیکسیز جو پہلے نہیں بتایا جاتے بعد میں کر دیا جاتے ہیں کہ یہ ٹیکسیز ہیں اس طرح سے ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹس بڑھ جاتے ہیں ان کے اوپر ڈیوٹیز بڑھ جاتی ہیں جی پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ اطا کروں گا کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم پر ہمیں بولنے کا ایک موقع دیا اور اس سے اگاہی کے لیے لوگوں کے لیے ایک موقع فرام کی ہے اس میں سب سے بڑا جو لکھونا ہے جو سب سے بڑا ڈیس ایڈوانٹیج ہے کہ جتنے آفیسرز ہیں جتنے بھی آفیسرز ہیں جو فیلڈ میں ہوتے ہیں جو گاڑیوں کو پکڑتے ہیں چیک کرتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی ایک ون کسٹم یا ون پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں سے یہ چیک کر سکیں آیا کہ یہ گاڑی اوریجنل ہے یہ سمگرڈ ہے اور نہ ہی ان کی کوئی پراپر ورکشاپ ہوئی بھی ہے جس سے یہ ڈاکومنٹیشن کو پراپر چیک اپ کر سکے یا ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم نے کون سا ڈاکومنٹ چیک کرنا ہے کون سا نہیں کرنا نہ ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے جس سے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہو سکے جس کی وجہ سے لوگ کافی نقصان کرتے ہیں لوگوں کو کافی نقصان ہوتا ہے لوگ پتہ نہیں کہاں سے کیسے کر کے اپنے بزنس کو رن کرتے ہیں لیکن وہ ایک کلاوز جو ہے ایک فلاوز جو ہے ان کا سارا کچھ لے ڈوبتا ہے جس سے ہم انیشنل ہی بات کرتے ہیں کہ جس سے سے دیکھا جاتا ہے کہ مختلف چوکوں کے اندر جو ہے کہ شہر کے انٹریز پر کسٹم اپنا کاروائی کرتا ہے کہ جو گاڑیوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر کے ان لوگوں کے پاس پرپر ڈیٹا بیسڈ ہو کہ کون سی گاڑی کس چیز نمبر کی انجین نمبر کی ہمارے پاس ریجسٹر ہوئی ہے کس نے کسٹم پی کی ہے کس نے نہیں کی ہے جی بلکل اس کے بارے میں ہوتا تو جو گاڑی امپورٹ ہوتی ہے اس کا بقاعدہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے پرول میں ہوتا ہے اس کا ریکارڈ پرول سے اسی ٹائم چیک ہو جاتا ہے چیز نمبر ڈالتے ہیں اس کا پورا امپورٹ کا ڈاکومنٹ آ جاتی ہیں اس کا سارا ڈیٹا کا بھی امپورٹ ہوئی کیا ہے سارا کچھ آ جاتا ہے لیکن جو کسٹم آکشن کرتا ہے سب سے جو ہیران پر بات ہے کہ ان کا ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہوتا جب تک ویریفیکیشن نہ ہو جائے اور اس ویریفیکیشن کے لیے انہیں دو مہینے ڈیڑھ مہینے سائل کو ضلیل کرنا پڑتا ہے اس دوران وہ گاڑی بھی ضبط ہو جاتی ہے یہ سائل کو جو ہے وہ مطلب کے لولی پاپ کہلیں دیے رکھتے ہیں یہ آسریں ان کے جیسے سے کسٹم آکشن کرتا ہے تو کیا اس کا پراپر ڈیٹا مینٹین نہیں کرتے حالانکہ جب کسٹم ایک لیٹرز دیتا ہے اس کے بعد پھر اس پر نمبر لگتا ہے بلکل ایسا ہی ہے پراپر ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں لیکن اپنی فائل کی حد تک آن لائن اس کا کوئی وہ کنسر نہیں ہے بلکل ٹھیک تو ذریعہ سے یہ بتائی گا کہ جو ابھی آج کسٹم کے حوالے سے ہم بات سپیشلی کر رہے ہیں تو اس کے اندر ابھی جو ٹیکسی کا جو ہے ڈیلی بیسنس پہ نئی کلاس آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کیونکہ آپ کا اف بی آر اور انکم ٹیکس کو بھی آپ دیکھتے ہیں ساتھ میں کسٹم کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا جاتا لوگوں کو اویرنیس نہیں ہوتی جس پہ جو ہے نا سب سے بڑا فلاک یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے جو ٹیکسس ہیں لوگوں کو اویرنیس نہیں دی جاتی اس وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو کافی پرابلمز ہوتے ہیں جو دپارٹمنٹل ہیں ٹیکسز ہیں وہ اپنی حد تک اس کو رکھ کے اور آگے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا جس کی وجہ سے جو ہے نا پرابلمز آتے ہیں اس طرح کے کہ لوگوں کو ٹیکسز کا نہیں پتا کتنے پرسنٹ ٹیکسز انکریز ہوئے ہیں یا ڈیکریز ہوئے ہیں یا کن کن چیزوں پر ٹیکسز مزید لگے ہیں یا کون سے ٹیکسز کو ایکزمٹ کر دیا گیا ہے تو اویرنس نہیں ہے بسیکلی اور اوپن لینے ہی لوگوں کو بتایا جاتا وہ ڈپارٹمنٹل ہی ہوتے ہیں اور وہیں پہ جو ہے نا ایمپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھنے میں آئے کہ اگر کسی کو کسٹم سے کام پڑ جائے تو پہلے تو اس کے بیلڈنگ کے اندر جانے سے ہی گھبرار ہوتا ہے اندر جائے گا تو کیا ہو جائے گا تو اس طرح سے خوف کسٹم سے ریلمنٹ بنا دیا گیا ہے کہ ایک کام آدمی جانا بڑا سوچ سمجھ کے ساتھ دو چار لوگوں سے ریفرنس چیزیں کر کے جاتا ہے جی بالکل آپ کی بات بلکل بجائے کئی کیسز میں ایسے ہویا ہے کہ کوئی کیسز میں اگر ایف آئی آر ہوئی ہے تو اگر کوئی بندہ ان کو کھانا دینے گیا تو اس کو بھی پگڑ کے بٹھا لیا گیا اس کا بنام اس ایف آئی آر میں انٹر کر دیا گیا جیسے ہمارا پولیس سسٹم ہے آن لائن ہے سارا کچھ ہے اس میں ان کا نہیں ہے نہ ان کا کوئی پروپر پولیس سٹیشن ہے نہ ان کی پروپر کوئی انویسٹیگیشن ٹین کوئی پروپر ہے جو بقیدہ ٹرینڈ ہو نہ ان کو لاؤ سے ریلیٹڈ کچھ پتا ہے اگر عدالت میں کچھ پوچھ لیا جائے تو آئی ایو سے کوئی کوئی کوئیسٹن کیا جائے تو اسے پتا ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جواب کیا دینا نہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے انویسٹیگیٹ کیسے کرنا اب ایک ایف آئی آر اگر کاٹتے ہیں تو اس میں ان بندوں کا نام شامل کر دیتے ہیں جن کا تعلق ہی نہیں ہوتا اس سے تو پھر کیس کمزور ہو جاتا ہے کیس کمزور پھر یہ ہے کہ جو ججز ہیں ان کی بھی کوئی پروپر ٹریننگ نہیں ہے یا ان کو بھی لاکہ نہیں پتا ہوا وہ بھی ماں تحت لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہمارا عالمیہ بڑا یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اس میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے اور کسٹم محکمہ جو ہے جو اپریزر ہوتے ہیں وہ اپنی ایک کہہ لیں کہ انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہویا کہ اگر ڈیوٹی ایک چیز کی ایک روپیہ ہے یا دس سو روپیہ ہے تو انہوں نے سو روپیہ بتانی ہے پھر اس میں اپنے لیے پہلے انہوں نے جائری سی بات ہے کچھ حلال کرنا ہے پھر اس کو آگے سے اریجنل ڈیوٹی پہ لے کیا ہمارے کوئی ایسی ورکشاپس نہیں ہیں پہ میں نے ان کو پکڑا ہے لیکن کیا ہے کہ آگے سے جو آفیسرز ہیں وہ بھی انہیں انہیں کی بات پہ جو ہے نا وہ ایگری کرتے ہیں سائل کو کہیں بھی جو ہے نا اس کو ریلیف نہیں دیا جاتا اچھا یہ بہت دیکھا کہ ایک تو ہو گیا کہ جی کے فرزیمپل کسی کا سمان پکڑا جاتا ہے کسٹم ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر ریٹ کرتا ہے جساں آپ نے مارکیٹوں میں بھی دیکھے تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے اس کا کوئی طریقہ کار ہے کہ اس کو واپس بھی مل جائے یا یہ وہاں کی سرکار ضبط ہو جاتا ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسٹم میں اگر آپ جنون ڈاکومنٹس دیتے ہیں کہ آپ کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہر چیز کلیئر ہے تب بھی آپ کا مال نہیں چھوڑتے سب سے بڑھ عالمی آئیے اور دوسری بات اگر راستے میں کہیں کسٹم پکڑتی ہے تو اس پہ ان کو سرچ وارن کی ضرورت نہیں لیکن اگر کسی شاپ پہ کسی اس پہ جاتی ہے تو یہ پروپر پروسیجر ایڈاپٹ کرے گی بقائد اس کا سرچ وارن لے گی پھر یہ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ریڈ نہیں کر سکتے تو یہ تو جسے سے وہ سم ٹائم کہتے ہیں کہ ہم نے انٹیلیجنس بیس جو ہے نام نے یہ ریڈ کیا ہے نہیں انٹیلیجنس بیس نہیں انٹیلیجنس بیس بھی یہی کہتا ہے لیکن آگے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو آفیسرز بھی ہیں وہ بھی جو ماں تحت عملہ ہے اس کے کہنے پر چلتے ہیں بجائے اس کے کہ بات کو نویت کو سمجھیں ایسا کچھ بھی نہیں تو شاہد صاحب یہ بتایا ہے کہ یہ جو ابھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بننا ایک علمیا ہے کہ کسٹم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کہ کرپشن کے بہت بڑے معاملات سامنے آتے ہیں سکیم سامنے آتے ہیں کہ جن کے اندر کے کیونکہ کہیں سے کوئی چیز انٹر ہو رہی ہے تو اس کے پر کسٹم انوالو ہو جاتا ہے ابھی جسے سے آپ ڈی جی خان سائٹ دیکھ لیں تو وہاں سے جو ایران کا جو فیول آتا ہے یعنی کہ ڈیزل آتا ہے آئل پیٹرول آتا ہے یہ دوسری چیزیں آتی ہیں تو کسٹم آور پر پیسے لے کیا اس کو بلکل وہ کر دیتا ہے وائلیٹ کرتا ہے یعنی چیزوں کو ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی بات یہ ہے کہ وہ لوگ خود کاروائی نہیں کرنا چاہتے جن کا مال پکڑا جاتا ہے یا کچھ ہے کیونکہ وہ ساری ملی بھگتی ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے جب تک کوئی بندہ سٹینڈ نہیں لے گا تو کاروائی کون کرے گا آپ اور میں تو اگریف نہیں ہیں کہ ہم جو کاروائی کریں اب جس کے ساتھ ہوئے اب وہ جب کاروائی نہیں کرے گا تو نہ اس میں کانسل کچھ کر سکتا ہے نہ سٹیٹ کچھ کر سکتا ہے بلکس ہے تو یعنی کہ اس میں ڈریکٹلی ڈپارٹمنٹ کو ہی کرنا ہے تو جس سے بھی بتائیں گا کہ ابھی جس سے بھی ریسنٹلی کہ ابھی ٹیکسیز بڑھے ہم فرٹلائزر کے حوالے سے بات کریں کہ جو امپورٹڈ فرٹلائزر ہے اس کے اوپر ریٹس بڑھا دی گئے ہیں 0.05 پرسنٹ جو ہے کہ انہوں نے کر دی ہے تو یہ انڈ کنزیومر نہیں پے کرنا ہے تو کیا کوئی ایسی اس میں وہ نہیں ہے یعنی کہ کہتے ہیں کہ جو امپورٹر اس کو پے کرے گا لیکن آفٹر آل گورنمنٹ ایک طرف کلیم کرتی ہے کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں لوگ کو ہم فارمر کو ریلیف دے رہے ہیں باقی لوگ کو ریلیف دے رہے ہیں لیکن امپورٹ پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اتنے ٹیکسیز لگا دی جاتے ہیں کہ چیز آٹومیٹیکلی ہماری بہت زیادہ اوپر چل جاتی ہے ایڈ دی اینڈ جو ہے نا یہ جتنے بھی ٹیکسیز کا برڈن ہے وہ آتا ایڈ کنزیومر پہ ہی ہے گورنمنٹ جتنا مرضی کہہ دے کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں یا کچھ اور سبسیڈیز دے رہے ہیں لیکن نہیں ایڈ دی اینڈ ٹیکسیز کا بہت جو ہے نا عام عوام کو ہی اٹھانا پڑتا ہے جو اینڈ کنزیومرز ہیں بسیکلی اس میں جو ہے نا ایک تو فرٹیلائزرز کی شارٹیج کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں حالانکہ اتنے ساری فرٹیلائزرز فیکٹریز ہیں لیکن پھر بھی یہ علمی ہیں کہ ہماری مافیا اور جو زخیرہ کرتے ہیں چیزوں کو ان کی وجہ سے ایڈ دی اینڈ امپورٹ کرنی پڑتی ہے فرٹیلائزر جس کی وجہ سے ریٹ انگریز ہوتے ہیں اور ایڈ دی اینڈ ہمارے جیسی عوام ہی اس کو برڈن اٹھانا پڑتا ہے تو سر اس میں کے اندر کیا کوئی ایسا سسٹم کوئی کیا جاتا ہے کہ جو کسٹم کو بھی اگر ہم دیکھیں اس میں جسے سے آپ ایف بی آر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکسیز کو کرتے ہیں یہ کیا سارا ایک میکنیزم جائنٹ وینچر میں جا چکا ہے کہ ایف بی آر انکم ٹیکس کسٹم کیا ایسا ہو چکا ہے ابھی تک کچھ بھی ایسا نہیں ہوا اور اس میں ایک اور چیز میں دنیر صاحب کی بات سے یاد کرنا چاہوں گا کل بھی ہم یہ مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈرائی پورٹس جو ہیں ان کی اجارہ داری اتنی ہیں کہ اگر ایک گاڑی پکڑی گئی ہے ایک تو اس کا دو مہینے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے سالوں تک فیصلہ نہیں ہوتا اگر اس کا فیصلہ ہو گیا گاڑی ان کنڈیشن ریلیز ہو گیا تو ڈرائی پورٹ کے چارجز اتنے ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی کی قیمت پہ یا مال کی قیمت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں بلکل ڈیمری جتنا پڑتا ہے حالانکہ جو پولیسیز ہے جو ڈرائی پورٹ کا مقصد ہے وہ جسٹ ایمپورٹ کی گاڑیوں پہ جسٹ وہ ہوگا اور پھر اس کے مطابق اس کی مطابق وہ کی جائے گی کیا جائے گا یا جو بھی اس سے لیے جائے گا اچھے یہ پہ آپ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں دیکھیں اب ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ جو گاڑیاں پکڑ لی جاتی ہیں اگر وہاں پر جا کر ڈرائی پورٹ پہ یا کسٹم آفیس میں ان کی حالت دیکھی جائے تو وہ تقریبا نادی گاڑی جو ایسی فارغ ہو چکی ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے سمان نکال چکا ہوتا ہے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے میں یہ آپ کی بات سے اتفاق کروں گا ظاہری سی بات ہے ایک گاڑی جو انہوں نے پکڑی وہ روڈ پہ رننگ پوزیشن میں تھی جب یہ لے کے آئے تو یہ خود ہی اس دفعہ بھی کافی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ جو گاڑی آفیسرز کو من پسند ہوتی ہے وہ اس کو خود ہی ٹیمپر کر کے اگلے کو نقصان پہنچا دیتا کہ یہ ٹیمپر ہے اور ٹیمپر گاڑی چھوڑ نہیں سکتی کٹن ویلڈ اور ٹیمپر گاڑی یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ گرج نکالنے کی خاطر گاڑیوں کو خود ٹیمپر کر دیتا جس سے عوام کو بہت نقصان ہوتا یہ کلائنٹس کو جو بیچارے پتہ نہیں انہوں نے کس طرح پہ گاڑییں لیے ہوتی ہیں کیسے کیسے حالات میں انہوں نے گاڑییں لیے ہوتی ہیں تو ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے نہیں تو کیا اس پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں کوئی ان کا پاس کسٹم کے پاس کہ جب کوئی گاڑی آتی ہے اس کی کوئی رپورٹ بنتی ہو کہ اس میں کیا پوزیشن ہے اس کی کیا سٹیٹس ہے تو جب آکشن پہ جاتی ہے یا کسی کو ریٹرن کرنی پڑ جاتی ہے پوزٹ ہے موسیقی سے کسی میں سیٹیں نہیں ہوتے کسی میں کوئی انجن کے پارٹس نہیں ہوتے کوئی ٹائر چینج ہوئے ہوتے ہیں کوئی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں پوزٹ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے جس طرح اجھڑی گاڑی ہوتی ہے بلکل وہ پوزیشن ہوتی گاڑیوں کی اصل میں میں ایک بات کہوں گا یہ کسٹم کا محکمہ جو ہے نا یہ ایک ایسا محکمہ جس پہ چیک انڈ بیلنس گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے نہ چیک انڈ بیلنس گورنمنٹ کا ہے نہ کسی اور ادارے کا ہے حالانکہ یہ ایسا محکمہ ہے کہ یہ پورے ملک کو سروائب کروا رہا ہے جو پورے ملک کو انکم دے رہا ایکانومی کو سٹرونگ کر رہا لیکن کوئی بھی ایسا محکمہ اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کہ اس کو چیک انڈ بیلنس کر کے اس کو ایک پروپر وی پہ چلایا جا دوسرے ملکوں کے کسٹمز ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا بڑا اچھا وہ ہے کہ وہ لوگ ریلیف دیتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے سائل کو ریلیف دیتے ہیں بلکہ آج کل جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو بنچز نے ٹربیونل کے ان کا بڑا بہت زیادہ پرابلم انہوں نے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے اربعہ روپے کے جو ریکاوریز ہیں وہ رکی ہوئی ہیں ٹیکسز ہیں وہ دینا چاہتے ہیں لیکن ٹربیونل جو ہے وہ کسی بھی صورت کام کرنے پہ دیتے ہیں اس کا ڈیسیئن ہی نہیں کرتا ڈیسیئن ہی نہیں کرتا یہ بلکہ جسے سے بات ہو رہی ہے شیل صاحب کے ساتھ کے ایک ووٹ جو ہیں کہ کسٹمز ریلیٹیڈ وہ ڈیسیئن نہیں کرتے اس حوالے سے ہم ابھی مزید بات بھی کریں گے اس ٹیم لیتے ہیں ایک وقت ہا موسیقی 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 دی جی خان میں جو ترکیتی کام ہم نے دیکھا ہے کیا کہیں کس کے بعد سردار عثمان خان نے اقتدار میں آکے پورے پنجاب اور سپیشلی راجنپورو ڈی جی خان کو فوکس کیا این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیب نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوہرال ایک اچھی چیز آئی ہے میں بھی ان کو یہاں نوہ دفتر بنانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں بی این پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک اپریشن بھی کیا اور جوہر بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی ماں سے بھی لی انشاءاللہ اس کے کام جا رہی ہے جی بلکل اس ٹیم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پولڈار کے اوپر پٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے بینل سبائی چیک پورس ہیں ان کے پر چیکنگ مزید محصر کی جا رہی ہے بی جی خان میں فرس ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکش دی ہیں بڑے اروجی پرزر کیا ہوگا مارا مدر انچائلڈ ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں انٹی وی کا اور میرے خیال پر اپنی شئے ڈیز ہے کہ آپ نے ہم تشیب لائک کوئی خوشی بات میں آپ کے ادارے انٹ نیوز کی بہت شکر گزار ہوں اس حصے میں امروز صاحب سے تو آپ کا شکریہ ادام کرتا ہوں کہ آپ نے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا بہت شکریہ اب سب سے پہلے تو انٹ نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا سٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا موسیقی 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 ناظرین جہاں سے ہم نے پروگرم بریک لی تھی ونہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں شویب صرف یہ بتائی گا کہ جو کسٹم میں جو کیس ہوتے ہیں ان کا میکنیزم کیا ہے کہ کس بیس پہ کس طرح سے کیا کیسز ہو سکتے ہیں ان پہ کیا کلاس لگتے ہیں جی بلکل یہ بہت اچھا سوال ہے اچھا اس میں پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی محکمہ کوئی گھاڑی کوئی بھی آفیسر کوئی گھاڑی پکڑتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں ٹوکے کے تحت جو ہے ڈیٹینشن کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ لے کے ہیں تو ہم اس کو آگے فردر دیکھیں تو پھر اس کو جانا کریں پروسیڈ کریں لیکن علمیہ یہ ہے کہ پروپر لاؤ کو فالو نہیں کیا جاتا اگر کسی کا محل ہے میں ایک چھوٹی سے مثال دے دوں کہ اگر گودام میں کسی کا محل پڑا ہے دس بندوں کا تو وہ کیس دس بندوں کے آنے کا انتظار کیے بغیر بنا دیا جاتا ہے اس کو جو ہے مطلب کے ایک لائم لائن میں دیا جاتا ہے کہ لاؤس وہ دس پارٹیوں کا ایک اٹھا ہے ایک ہی بندے کو دس کو دس کو ہو جاتا ہے لیکن انہیں سب پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ مال کس کا ہے کیسے لوگ اپلیکیشن بھی دیتے ہیں لیکن تب تک وہ اپلیکیشن ایکسپٹ نہیں کی جاتی جب تک آپ ان سے پروپر ایک ملاقات نہ کریں پھر سیزر جب کیا جاتا ہے تو سیزر کرنے کے بعد اگر آپ کا تعلق میرے سے اچھا ہے تو فوراں سیزر ہو گیا اگر آپ کا تعلق میرے سے اچھا نہیں ہے یا آپ کے ساتھ بگاڑ ہے تو میں دو مہینے تک اس کو رکھ سکتا ہوں پر کسی پینڈنگ یا نہیں وہ کر سکتا ہوں اگر آپ اس کے بعد سیزر کے بعد شو کاز آ جاتا ہے شو کاز میں ٹائم ہوتا ہے تو شو کاز میں بھی سیم یہی ہے کہ اگر تو آپ کا میرے ساتھ ریلیشن اچھا ہے تو میں شو کاز فوری کروا لوں گا اگر ریلیشن اچھا نہیں ہے تو اس کو میں لٹکا دوں گا لنگران ہوتا جائے گا پہلے ڈیٹینشن ہوتا ہے ڈیٹینشن کے بعد سیز ہوتی ہے سیز ہوتی ہے سیزر میں پھر نام لکھے جاتے ہیں کہ اس مال کا مال ہے کون کون ہے اور مزے کی بات ہے کہ سیزر کے اوپر سارا کیس بیس کرتا ہے اور سیزر کے اندر لوگ پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ زیادہ تر یہ مال بلوچستان سے آتے ہیں بلوچستان کے لوگ وہ اتنی جلدی ٹرائول نہیں کر سکتے کہ فوراں آ کے اس کو پرسیو کریں یا کہ انہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ انہیں بتایا نہیں جاتا کہ آپ کا مال پکڑا گیا زیادی سے بات ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کمپنی ایک آئر کی جاتی ہے ٹرانسپورٹ کمپنی کے بعد آگے مال وہ بلکل ہوتا ہے ڈیلیور کیا جاتا ہے اب جو مال ہوتا اس میں ایک آئٹم تو ہوتی نہیں کافی ساری ہیں اور ایک بندے کی بھی وہ آئٹم نہیں ہوتی تو یہ جو کیسز بناتے ہیں ایک ہی بندے کے نام کا اگر آپ نمبر آف سیزرز نمبر آف ایف آئی آرز نمبر آف کیسز دیکھیں صرف اس میں دو ہی بندے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو بندہ نہیں نظر آئے گا یا ڈرائیور ہوگا یا وہ ہوگا بس تو کیونکہ دیکھیں ابھی کیونکہ جو موسٹی جو شپنگ ہوتی ہے اس کے اندر تو ایک اگر کنٹینر کی بھی بات کریں جو باہر سے امپورٹ ہو کہتا ہے اس میں وہ بہت سے لوگوں کا مال ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بارٹ اگر کسی کا وہ آ گیا کہیں تو اس کے اوپر سب کا ہی مال وہ ہولڈ کر لیتے ہیں بلکل میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس کو پروپر پرسو کریں ایک تو یہ کوئی ڈاکومنٹ جیسے کوئی پکڑ لی ہے مال کوئی بھی ڈاکومنٹ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ مال یہی ہے چاہے ان کی آکشن سے خرید کہ ہم نے بلوچستان سے پنجاب میں پھیجا اس کو وہ ڈنائے کرتے ہیں اس کو ایکسپٹی نہیں کرتے ہیں ایون ڈائٹ کے ادھر سے ویریفکیشن آ جاتی ہے کہ یہ ادھر سے آکشن ہو کے گیاں مانتے ہیں پھر یہ کوئی بھی میں نے انٹرپٹیشن نہیں ہے اس قانون کی کسی قسم کی انٹرپٹیشن نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کہاں پہ پرویل کرنا کہاں نہیں ہے اب ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتا دوں آج کل زیادہ تر ادھر سے سکم ملک ویپ آرڈر آ رہا ہے فیکٹریز میں جا رہا ہے جب ادھر سے سکم ملک ویپ آرڈر آتا ہے تو تو اس کی آئٹمز ہے اور بین آئٹم یہ فوڈ آئٹمز اب فوڈ آئٹمز میں ہر چیز آ جاتی ہے اب اس فوڈ آئٹمز کی انٹرپٹیشن نہیں ہے کہ اس میں کونسی چیز فوڈ آئٹم میں نہیں ہے اس چیز کی انٹرپٹیشن ہی نہیں کی گئی لا میں ایک چیز لفظ لکھ دیا گیا ہے اس کی انٹرپٹیشن اس کی کچھ بھی سمری کچھ بھی آج تک سپریم کورٹ تک اس کی کوئی انٹرپٹیشن نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور جو ظاہری سی بات ہے بزنس کرتا ہے اس کے لئے بہت بڑا لاؤس ہے یہ کئی کیسز میں اس طرح ہو چکا ہے آج کل بلکہ جو فوڈ آئٹمز ہیں سکم ملک ہو گیا زیرا ہو گیا یہ ڈرائی فروٹس ہو گئے کچھ بھی ہیں اس کو کنفسکیٹ کر رہے ہیں اور وہ کنفسکیٹ ہونے کے بعد ظاہری سی بات ہے جس پارٹی نے کروڑوں روپے لگایا ہویا اس کے اوپر سٹیج چلتا رہتا ہے پڑا پڑا مال خراب ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو ڈیوٹی ٹیکس پہ دے دیں یا ان کو پی آرڈر پہ دے دیں تاکہ ان سے بعد میں اور اچھا اس میں ایک بہت اہم بات جو ہے جو آکشن کا محکمہ ہے اس میں موسٹلی کسٹم کے اپنے ہی بندے بیٹھے ہوتے ہیں موسٹلی کسٹم کے اپنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو اگر ایک دس زار کی چیز ہے وہ پانچ زار میں خرید کر لیں گے اور پانچ زار میں خرید کر کے بعد میں اس کو بارہ تیرہ زار میں مارکٹ میں بیجتے ہیں مارکٹ میں بیجتے ہیں بلکل ایسی ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو جو ریونیو اگر ڈیوٹی ٹیکس پہ جاتا ہے وہ اس سے ڈبل جاتا ہے بلکل زنیر صاحب یہ بتائے گا کہ جو مسٹ ڈیکلیریشن پہ سامان آتا ہے باہر سے تو اس کے اوپر کیا قانون لگتا ہے اس کے اوپر کیا سارے مال کی ویلیو پہ بیس کرتا ہے یا اس کو بلکل وہ ڈیسپوز آف کیا جائے گا مال کو یا کیا کیا جائے گا اس بارے میں میں آپ کو انٹرپیٹیشن صحیح کر سکوں گا مسٹ ڈیکلیریشن پہ جو قانون ہے کسٹم کا ایکٹ ہے ایٹھنگ ایٹی بانے کے ایٹی ہے اس کے تحت ایٹھا سپورٹ جو ہے جو ایڈیشنل کولیکٹر ہے وہ اس کے اوپر مسٹ ڈیکلیریشن اگر اسے لگتا ہے اس کا ویٹ کرتا ہے اور اس پہ ہے اس پہ ڈیوٹی ٹیکس لے کے بینک گارنٹی پہ وہ مال اسی وقت چھوڑ سکتا ہے یہ اس کی پاور ہے کانون کی لیکن یہ لوگ یہ پاور استعمال کرتے ہی نہیں اس کو لنگران کر دیتے ہیں اگر پورٹ پہ ہے تو پورٹ پہ ہولڈ کر دیتے ہیں اس کا ڈیمریش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ بعد میں کلیر کر ہی نہیں سکتا بلکل ایسا ہی ہے اور اس میں ایک بہت اہم میں بات بتانا چاہوں گا کہ اڈیوڈیکیشن کے فیصلوں میں اتنا تزاد ہے کہ تین سیم نئیت کے کیس ہیں دو کیسز یہ اڈیوڈیکیشن سیم نئیت کے چھوڑ رہی ہے اور تیسرے کو ضبط کر رہی ہے اب وہ کیوں کر رہی ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں اچھا ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے جو کلیکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کہ فرنڈ مین مارکٹ میں پھر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھنے کہ ان کی آواز لگا رہے تھے کہ کوئی کام کسٹم کو ہوتا ہمیں بتائیں کیا یہ بات سہی ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کسٹم کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتے جب آپ ایک گیٹ سے انٹر ہوتے ہو گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد انڈ تک مطلب کے آخر تک اور واپس آنے تک جب تک آپ ہر بندے سے ملاقات نہیں کرو گے وہ آپ کو اندر بھی نہیں گھوچنے جاتے میں بلکہ پچھلے دنوں کولیکٹر صاحبہ تھی امرین ترر صاحبہ تو کوئی ایشو ہوا تو میرا ان کے ساتھ جانا بڑی تلخ کلام ہی ہوئی بڑا ہمارا آپس میں وہ ہوا کیس کے سلسلے میں تو انہوں نے میرا داخلہ گیٹ پر بند کر دیا ہے کہ یہ بندہ اندر نہ انٹر ہے پھر تھوڑا سا میں جب سیدھا ہوں تو پھر انہوں نے جانا بندیش ختم کی کہ اس قسم کے کئی معاملات ایسے ہو چکے ہیں بلکہ صحیح اچھا تو یہاں پر جو ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ جو کسٹم کے حوالے سے ہے کہ کسٹم انٹیلیجنس کے نام کے اوپر بہت سے لوگوں کو خراب کیا جاتا ہے یعنی کہ جن کا مال ٹھیک بھی آ رہا ہے اگر اس کو رو ہولڈ کر لیتے ہیں روک لیتے ہیں روڈ پر کہ جی کسٹم انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ ہے کہ جی آپ کا یہ مال صحیح نہیں ہے اور صرف بارگینگ میں ہوتی ہے بلکل یہ باتیں صحیح ہیں بلکل میں اس پہ آن کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کسٹم ہو گیا کسٹم انٹیلیجنس سیم چیز ہے جب تک آپ ان کے ساتھ معاملہ تیع نہیں کرو گئے آپ آگے نہیں جال سکتے چاہے کسی بھی سٹیج پہ ہیں اچھا یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی کسٹم کے اگینسٹ جانا چاہے کسٹم کے کسی آفیسر کے خلاف کوئی کمپلینٹ کرنے جائے تو اس کو کہاں رجوع کرنا پڑے گا اس کے لئے دو میک میں ایک ایف آئیے اس کو پرپیل کرتا ہے ایف آئیے کے انڈر آتا کیونکہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک ایف ٹیو لیکن ایف ٹیو میں بھی وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ سے ہی ریٹائر ہوتا ہے اور وہ اپنے من پسند بندوں کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتے بلکل سہی لیکن ان کی جڑے اتنی مضبوط ہے کہ ایف آئیے بھی ان کے آگے گوٹنے ٹیک کیونکہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں ان کو ریپورٹ پہلے ہو جاتی ہے اور اس کا صدبہ بھی پہلے سے کر لیتے ہیں بلکل سہی یہ تو اوورال ہماری پوری کمیونٹی کے اندر ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ کے ایم پر کوئی کمپلینٹ کہیں چالا جائے تو پہلے جس کے خلاف ہوتے ہیں اس سے رائے لی جاتے ہیں بلکل ایسی تو اس محکم کے ساتھ بھی اس طرح کی معاملات ہیں بلکل ایسی تو اب کیا اس میں کوئی بہتری نظر آتی ہے دیکھیں جب تک لا ایمپلیمنٹیشن اور انٹرپیٹیشن نہیں ہوگی تب تک کوئی بہتری نہیں ہو سا یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ جو لا انٹرپیٹیشن ہے وہ نہیں ہے پراپر یعنی کہ قانون تو بنا دیا گیا لیکن اس کے آگے تشریح نہیں پراپر کی گئے کہ اس کا کرنا کیا ہے اس کا کرنا کیا ہے یہ آتا اب میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ بین آئٹم ہے فائی سکٹی ہے سارو کے طاعت فائی زیرو سکس تو اس میں یہ چیز فوڈ آئٹم کو جو ہے وہ بین قرار دے دیا گیا فوڈ آئٹم میں ہمارا پانی بھی آتا ہے پانی بھی اسی میں ہی ہے نا سارا کچھ اس میں تو اس کی انٹرپیٹیشن نہیں کہے گی کہ فوڈ آئٹم آپ کس کو لے رہے ہیں اس میں کوئی انٹرپیٹیشن نہیں ہو فوڈ آئٹم سے کوئی چیز واضح نہیں ہو جاتی اور آج تک اس پہ کسی نے کام کیا ہی نہیں بلکل ناظرین جیسے سے بات ہو رہی ہے کہ ہماری یہاں کے جو محکمے ہیں ان کے اندر سب سے بڑے جو فلاز ہیں وہ یہی ہیں کہ قانون تو بنا دیکھ لیکن ان کی انٹرپیٹیشن نہیں کی گئی ان کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا گیا اس کے بارے میں عام آدمی کو نہیں پتا جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کسٹم اگر ان کا مال پکڑ لے تو انہوں نے کس پلیٹ فارم سے پراپرلی کیا کرنا ہے اندر اینڈ یہ کہ ان لوگوں کو بہت سے ایسے بیچ میں وہ کالی بھیڑیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو انوالو ہو جاتی ہیں جو لوگ کلیکٹرز کے بحاف پر آگے ڈیسیزن کرواتے ہیں ان لوگوں سے پیسے لیتے ہیں تو یہ ہمارا جنرلی ایک نامنا بن چکا ہے کہ ہم لوگ ہر طرح سے اسی معاملے میں جکڑے ہوئے ہیں اور اس کو بیتری کرنے کے لیے ہماری عالی حکام سے بھی سکتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے اس معاملے کو حل کیا جائے انشاءاللہ آگرے پروگرم میں ملیں گے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے موسیقی